نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے اس یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے پرچند بہومت کی سرکار تین سو آنکڑا پار سرکار عبودپور احتیاسک بھاجپا کی سرکار اور سوپر سی ام یوگی آدھتنات لیکن مطروں اس پرچند بہومت کی سرکار میں حالت یہ ہوئی یا یوں کہیں ایسی بدحالی ایسی بدانتظامی ایسی عوویس تھا کہ آج دیکھئے وہ سوپر سی ام یوگی آدھتنات کا حال کیا ہے ایودھا سے لڑنا چاہ رہے تھے ٹکٹ تک نہیں ملا گورکپور بھیس دیا گیا سچ میں یوگی کو پیدل کر دیا گیا اور یہ حال یوگی آدھتنات کا نہیں ہے بی جے پی کے زیادہ تر سٹنگ ایم ایل اے سٹنگ ویدھائک جن کو دوبارہ ٹکٹ ملا ہے بہتوں کے ساتھ آج ان کے شیطر میں جانا سبھا کرنا لوگوں سے بات کرنا ایک کٹھن چنوٹی بڑھ گئی ہے اور حال یہ ہے کہ کسی کا کرتا پھاڑا جا رہا ہے کوئی دوڑایا جا رہا ہے کسی کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے اور برا حال ان صاحب کا بھی ہے سریش رانہ ہیں گنہ منتری ہیں اب ان پر عروب ہے کہ مظفر نگر میں جو بجاج کی چینی ملے تھیں سب سے زیادہ کسانوں کا بقایا اسی بجاج کی چینی ملکہ ہے تھانا بہن تھے چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن روش کا سامنا تھے کرنا پڑ رہا ہے ان کو ایک اور ودایک کپل دیوہ کروال کہا جارہا تھا سب کپل دیو ہیں باج پا کے لیکن ایک ایسے گھپلے میں فسے کہ ان کے بھائی کے اوپر مقدمہ ہو گیا اور ستہ ویروڈھی لہر کا مظفر نگر سے ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی ویڈیو ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ اپنی کہانی اپنی زبانی کہہ جاتے ہیں تصویر جھوٹ نہیں بولتی اب کئی ویڈیوز میرے پاس آئیں سب تو میں نہیں دکھا سکتا لیکن یہ صاحب دیکھئے پوراں پرکاش نام ہے مطورہ سے اسی فیز میں جیہاں دس فروری کو متدان ہے اور پوراں صاحب جب مطورہ کی بلدیو سیٹ پر اپنے شیطر میں گئے تو ذرا دیکھئے جوان آدمی سے لے کر بجر تر کیسے چڑ گھیاں پر اب یہ تو صاحب آپ نے مطورہ کا حال دیکھا پوراں پرکاش کا پرکاش جا رہا ہو جیسے ستہ سے لیکن یوپی میں باقی جگہ بھی اگر ہم بات کریں نہ صرف مطورہ کی یا مظفر نگر کی اگر ہم عبد کی بات کریں لکنوں کے آس پاس کی بات کریں تو جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں جو ویڈیو میرے پاس آ رہا ہے جیسے بہرائیچ میں اور اس سیٹ سے بی جے پی جیتی انپما جیسوال یہاں کی ودھائک تھی بڑا صاحب چرچہ میں رہی منتری بنی امیش شاہ کی خاص امیش شاہ کے خاص سنیل بنسل ان کی بھی خاصم خاص اور حال یہ ہے کہ یہ اپنے شیطر میں گئی نہیں اور جو بی جے پی کے کٹر سمرتک تھے جنہوں نے انپما جیسوال کو انپما جیسوال بنایا وہ کٹر سمرتکوں کی جرح بات سننی جائے نگر بی دھائی کا اس بات پھر سے آتی ہے تو ہم لوگ ان کا پون بحثکار کریں گے اور کسی بھی طریقے کا یہ محلہ ان کا سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے جتنے وعدے کی اس میں سے ایک بھی اس محلے کیلئے پورا نہیں ہوا میں ان کے گھر بھی گیا وہاں سے آسواشن ملا لیکن آس تک کوئی بھی کار یہاں پہ پہنے گیا اب کتنے ویڈیو آپ کو دکھاؤں میں بی جے پی کے ودائکوں کے اسی کو ستہ ویرودھی لہر کہتے ہیں انٹین کمبنسی جب جنتہ آپ سے ناراض ہوتی ہے آپ کی سبھاؤں میں نہیں جاتی آپ سے سوال جواب کرتی ہے کیونکہ پانچ سال ان کے آپ کام نہیں کرتے اس پر میں غلق سا ویڈیو بناوں گا لیکن یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کانپور کا نیلما کٹیار اب نیلما کٹیار بھی اپنے شیطر نہیں گئیں لکنوں میں رہیں ویدان زبا میں رہیں منتری بھی بن گئیں لوگوں نے تیہ کیا کہ صاحب انہوں نے بھی کچھ کام نہیں کری اور اپنے شیطر کی دردشہ کر دی عالم یہ ہے کہ کوئی ووٹ نہیں دینا چاہتا آج کی تاریخ میں مجھ پر بھروسہ مت کریے اس ویڈیو پر اور ان لوگوں کے کتھن پر بھی بھروسہ کریے جگہ جگہ گندگی ویابت ہے بڑے بڑے گڑھیں ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے بڑی بڑی چھوٹی ہر طریقی بیماریاں فیل نہیں ہیں ساچوری چماری ہو رہی ہے اپنی ویدھائی کا شیمتی نیلما کٹیار کے پاس بھی جا چکے ہیں نگر نگمے بھی شکایت کر چکے ہیں لیکن آج تک کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اب نیلما کٹیار جو منتری رہی اور یہ بھی امشا کے قریب تھیں یوگی سے بھی ٹھیک تھا کہ انہوں نے اپنا بنا کے رکھا ہوا تھا لیکن کیونکہ شیطر میں کوئی کام نہیں کیا ان کے جو نزدیکی لوگ ہیں ان کا یہ عروب ہے کہ ساہب ڈی ایم سنتا نہیں تھا کپتان سنتا نہیں تھا بہرحال اب ایک طرف اگر وہ اسی سیٹ سے لڑتی ہیں تو ہار ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کی سیٹ کلیان پور سے بھوگنی پور کر دی جائے اور بی جے پی کے کئی ایسے رسوق دار ودھائک ہیں جو اپنی سیٹ بدلوانا چاہتے ہیں وہ چاہے منتری ہوں وہ چاہے امشا کے خاصم خاص ہوں چاہے وہ یوگی کے خاصم خاص ہوں ہر دوسرا بی جے پی کا ودھائک ستہ ویرودی لہر کی وجہ سے اپنی سیٹ بدلوانا چاہتا ہے دوستو ہی جو بی جے پی کے نیتا منتری ودھائک ان کے پرتی ان کے مخالف جو آپ گصہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ گصہ عمر پڑا سڑکوں پر یہ سال ڈیڑھ سال سے یہی حالت ہے اور اگر آپ پنچائت چناؤں دیکھیں گے جو ڈائریکٹ ووٹنگ ہوئی پنچائت سدسوں کے لیے اس میں بی جے پی سپا سے بھی نیچے چلی آئی اور پوری طرح ہاری اور میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سے آنکھلیں دیئے تھے کہ باگ پتھ ہو میرٹ ہو بجنور ہو یا اتر پردیش کا کوئی بھی جنپت جلا ہو بی جے پی ڈائریکٹ ووٹنگ میں پنچائت چناؤں میں بری طرح ہاری اور جب یوگی کی کلاس امیش شاہ اور نریندر موڈی نے لی تو یوگی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ساب جلا پنچائت ادھکش کا چناؤں جیت کے دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح مہیلاؤں کے کپڑے پھاڑے گئے کس طرح سماجوادی پارٹی اور بسپا کے جو امیدوار تھے جلا پنچائت ادھکش کے ان کے نامانکن فارد دیئے گئے بلڈوزر چلا دیا گھروں پر لاتھی چارج ہوگئی گرفتاریاں ہوگئی اور پولیس بل پر یوگی آدھے تناتھ نے جلا پنچائت ادھکشوں کا چناؤں تو جیت لیا دھن بل لیکن زمینی حقیقت آج یہی ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو پرچند بہومت کے باوجود ڈبل انجن کے باوجود انٹین کمبنسی یعنی کہیں نہ کہیں ستہ ویروتی لہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہی سب کارنوں سے امیشہ یوگی آدھت ناس سے ناراض ہیں پردھان منتری مودی یوگی آدھت ناس سے ناراض ہیں نڈہ ناراض ہیں سنیل بنسل جو اتر پردیش کے سنگٹھن مہامنطری ہیں بہت طاقت پر کورسی پر بیٹھے ہیں سارا چناؤں وہی سمالتے ہیں وہ بھی ان کی تو باتچیت نہیں ہوتی اور اسی ناراضگی کے چلتے یوگی جی کو پیدل بھی کیا گیا نیا چیف سیکیٹری آیا نیا ڈی جی پی آیا اور امیشہ نے ساری کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور تئیس جنوری سے جیسے میں نے پہلے کہا تھا امیشہ ہر زلے میں جائیں گے ہر زلے میں بی جے پی کی بیٹھک کریں گے امیدواروں کے ساتھ وہ بیٹھک کریں گے اور ہر کنسٹرنسی میں کوشش کریں گے کہ وہ بی ساتھ بچھائیں گی کیسے بی جے پی جیت سکتی دراصل مجبوری امیشہ کی یہ ہے کہ وہ دیر سے جاگے ہیں جاگے دیر سے مودی بھی ہیں لیکن دھن بل سے تھیلی کھول کر یا پرشاسن کی اپرتیاشت شکتی کے بنا پر کتنے کامیاب امیشہ ہوتے ہیں یہ تو دس مارچ کو پتا لگے گا کہ اکھلے شادب کا وجہرت جس پر آپ نے بھیڑ ٹوٹی ہوئی دیکھی وہ آگے نکلتا ہے یا پھر بھاجپا کے چانکے کی ویو رچنا دوستو ایک ویڈیو میں یہ بھی بناوں گا آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بی جے پی کے ویدھائکوں کی خلاف ان کے مخالف ایک روش ہے وہ دکھ رہا ہے میں نے کئی ویڈیوز آپ کو دکھائے کئی اور ویڈیو میرے پاس ہیں لیکن سمیں کیونکہ سمت ہوتا ہے سارے ویڈیوز میں نہیں دکھا سکتا ہوں لیکن اگلا ویڈیو جو میں چاہوں گا کہ آخر وہ کارن کیا ہے میں ان کارنوں کی بھیتر جانا چاہتا ہوں جو گودی میڈیا آپ کو بتاتی نہیں جو دیش کے بڑے چینل آپ سے چھپاتے ہیں اکبار آپ سے چھپاتے ہیں میں ان کارنوں میں جاؤں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھاجپا کہ جو سٹنگ ایمیلے ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے دوبارہ چندتا ان سے ناراض کیوں ان کا دل سے سواگت کیوں نہیں کر رہی اور کیا وجہ ہے کہ امیشہ کم سے کم ایک تیائی ویڈھائکوں کا ٹکٹ کاٹنا چاہتے ہیں بہرحال اس پر ایک ویڈیو آئے گا آج صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیوز میرے اچھے لگتے ہوں گے آپ کو اور آپ کے کوئی سجھاو آپ کے کمنٹس بلکل آپ شیئر کریے اور ویڈیو کو بھی شیئر کریے اس آواز کو جتنا دور تک آپ پہنچ سکتے ہیں اتنا ہی مجھے لگتا ہے جنتنتر کے لیے بھی اور ایک سوچ پتکارتہ کے لیے اور بہتر ہوگا کہ یہ آواز دور تک جائے ویسے یہ آواز آپ ہی کی ہے اور ایک ہی زور چلتے چلتے کہ جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور کلک کریے سو دیکھ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے تو آج بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار موسیقی